بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چینٹی پر پڑی جو گیوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چینٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا موں کھولا تو یہ چینٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے موں میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا موں کھولا تو وہ چینٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کا معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی آپ جو سمندر کی تہے میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالی نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لئے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں پتھر کے سراغ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کہ پتھر کے سراغ سے اس کے موں تک آتی ہوں تو میں انڈک مجھے موں سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تُو نے ان کیلوں کی کسی تذبیر کو سنا ہے جی انٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بولتا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروہی نازل فرمائی کیسا مندر کے کنارے جائے اور قدرتِ الٰہیہ کا تماشا دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف لے گئے مگر انہیں کوئی ایسی شئے نظر نہیں آئی آپ نے جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لو جن نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا اور واپس آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی قابل ذکر چیز دیکھی ہے یہ سنکر سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی قوی جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا وہ اسے دگنی مسافت تک سمندر کے اندر گیا لیکن اسے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے جو قدرت الہی کا عجیب و غریب منظر ہوتی اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا وہ سمندر کی تحت تک جہاں پہنچے اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی جسے دیکھ کے وہ حیران پریشان ہو گئے آصف بن برقیہ نے تھوڑی دے بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس کافوری قبالہ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خطبت پر پیش کر دیا جس میں چار دروازے تھے ایک دروازہ موڈی کا دوسرا یاقود کا تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمارد کا کا مالک قدرت دیئے تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک کترہ بھی داخل نہیں ہوا تھا حالانکہ قبالہ سمندر کی تہہ میں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا حضرت سلیمان علیہ السلام قبالہ کے اندر تشریف لے گئے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اسے سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کے تہہ میں تم کیسے پہنچ گئے اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابی نہ تھی میں نے ان دونوں کی ستہ سال تک خدمت کی میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی اے اللہ اپنی عطاعت میں میرے فرزن کو عمر دراز عطا فرما اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا یہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا اس کے خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبہ کو سمندر کی تہ میں اتار دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کس زمانی میں یہاں آئے تھے نوجوان نے جواب دیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جھان لیا کہ اسے دو ہزار سال ہو گئے ہیں مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بھال بھی سفید نہیں ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم وہاں کھاتے کیا ہو نوجوان نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایک سبس پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زر چیز لے کر آتا ہے میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے اس سے میری بھو بھی مر جاتی ہے اور پیاس بھی رفا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گھرمی، سیدی، نیند، سستی و غنودگی اور نامانوسی اور وحشت یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے نوجوان نے عرض کیا حضور مجھے میری ہی جگہ بجوا دیں تو مناسب رہے گا اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالقِ حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں گا ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عاصف بن برقیہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے قبعہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزا کرنا